بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے علاقہ میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پوری عمد گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں مولانا نے جیسے یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگے بیوی سے فرمایا بیوی جی میرا بیگ کہاں ہے بیوی نے بیگ اٹھا کر دی اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کا ج رہے ہو مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جان بلبر بیٹے نے کہا باجان میں آج کا مہمان ہوں چاند لمحے تو انتظار کر لیجئے میرے روح نکل رہی ہے مجھے اس حالت میں چھوڑ کا جا رہے ہو مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسا دیا رونے لگے اور فرمایا اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں کل قیام تک دن حوزے کوسر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائ گی یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئی اڈے پر پہنچے ابھی باس میں بیٹھے ہی تھے کہ چاند لوگ دورے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا جنازہ پر ہاتے جائیں مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے جنازہ پر ہانا فرض کفائیہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض این ہے فرض این کو شور کر فرض کفائیہ کے طرف نہیں جا سکتا پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اس علاقہ میں پہنچے اللہ تعالی نے کامیابی عطا کی وہ قادیانی مبلغ باگ گیا مولانا تین دن کے بعد گھر واپس پہنچے بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر لکہنے لگی مولانا جب آپ جا رہے تھی تو بیٹا آپ کی راہ تک ترہا اور کہتا رہ جب ابباجان واپس آئے تو انہیں میرا اسلام عرض کر دینا مولانا نے یہ جب یہ سنا تو فوراں اپنے بیٹے کی قبر پڑھ گئے اور دعا مانگنے لگیا ہے لا ختم نبوت کی وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے مولانا دعا مانگ کر گر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے ابباج سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالی نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا گلامو گوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ایسے تھے ہمارے اقابر جنہوں نے نمو سے رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرما آمین لبائک یا رسول اللہ ہماری جانمال اولاد ماں باپ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تاجدار خرد وین بوت زندہ باپ